اگر تمہاری خواتین پہ غلط حرکات تھی تو وہ جو تمہاری بھاپی ساتھ رہتی تھی اس پہ کیوں نہیں نظر گندی ہوئی اور اگر تمہیں اتنے جلاد تم نے بننا تھا تو اپنی بیوی کو کارتے ساتھ جی اسلام علیکم ناظرین ڈیجرل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان علی بلوچ آپ کو سارا معاملہ دکھایا ہم نے قاتلوں کے پاس بھی گئے ان کا موقف بھی دیا آپ کو اور انسپیکٹر انویسٹیکیشن سے بھی بات کی اور آج مقتول کے ورسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی والدہ ان کی بہن آج ان کے گھر موجود ہیں مقتول پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اس کے قتل کیے جانے سے پہلے ایک ویڈیو بیان چاری کیا گیا کہ یہ بہت بڑا ڈکیت ہے اور یہ کس قسم کا ڈکیت تھا آج ہم اس کے گھر موجود ہیں اور اس کے وارث ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کی والدہ اس کی سسٹر اس کے بھائی اس کے بتیجے سب سے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیا وہ کتنا بڑا ڈکیت تھا کہ گھر بلا کے اس کو بہتردی سے قتل کر دیا گیا صرف قتل ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس کو جلا دیا گیا تو والدہ موجود ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم مہ جی مہ جی پہلے تھے میں بہت چھنمندہ وہاں تھے بہت افسوسناک واقع ہویا اللہ باکتہ انہوں صبر دے ہوئے تھے ایدھے بارش دسو درہ تڑا پتر کیہ ہو جائے اسی میرا بچہ بہت اچھا بہت نیگ میرا بیٹا اسی بہت اچھا بچہ اسی اللہ نے ایسا عورت نے کی بار گلایا میرے بچہ نے کی کیا سو اور انہیں اسی خوشیاں دے بیٹا ساں اور انہیں خوشیاں نے اسی شادی کرنے سے اور انہیں خوشیاں بیکھنیاں ساں اس عورت نے خوشیاں نہیں بیکھنے بغیر طورت ایک خاندی پیندی رہی مڑکہ مروایا خسم مروایا کے پھر جلایا اللہ کرے بھی جلے اسے طرح ایدھا کھانا خراب ہو جائے یہ سڑی لبے یہ خاندان تباہ ہو جائے بچے مار جائے میرا ٹیڑے ساڑے آپ ترینے میں اپنے بچے دا مو نہیں بیک سکی پٹرول پاکے ساڑتا آپ ترینے یہ دا مو سیر ساڑنا یہ فرانسی دین مرے کھانا خراب ہو جائے بیڑا یہ دا دوسری نکاہ بھی کرتا سی پتر دا نکاہ کیتا ہے اپنی خوشیاں نہ کیتا ہے اور شوق نہ سارے کشکیتا اپنی مرزی دا آیا اپنے شوق نہ سارے کشکیتا جوان خون سی جے کوئی غلطی ہو بھی گئی سی ایتا طریقہ کار کی سی کانون بلاندے کانون نہ گل کر دے مجھو الزام لگ رہے ہیں کہ پتر دھڑکے تھے اے ہو جا کوئی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس کی سسٹر ہمارے ساتھ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ رئیس کیسا تھا اور کس طرح کی زندگی بسر کر رہا تھا اور یہ جو سارا معاملہ رنما ہوا ہے تو دل ان کے دل اداس ہیں اور بہت افسوسنا واقعہ ہے پوری قوم مضمت کر رہی ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی تھی تو کانون ہے ہمارے ملک میں کانون کو انفارم کرتے ہیں ان کے گھر والے کو بلایا جاتا کوئی بات کی جاتی اس طرح کسی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جاتا تو بات کریں گے بہن سیجی اسلام علیکم بہن یہ مائک لیں آپ اور ذرا بتائیے گا اپنے بھائی کے بارے میں اللہ علیکم اسلام جی بھائی بھائی کے بارے میں کیا بتائیں بہن نہیں جو ہوتی ہیں وہ بھائی جو ان کی آنکھ کے تارے ہوتے خاص طور پر یہ ہمارا چھوٹا بھائی تھا سب سے چھوٹا لادلہ اور پیارا ٹھیک ہے میں سب سے بڑی بہن ہوں اور سب سے بڑی بہن ہونے کے ناتے بہنوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے جس طرح جیسے جیسے سٹیپ بھائی سٹیپ بھائی بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی عادتوں سے واقف ہوتے ہیں اب اس طرح جو الزامات لگائے جا رہے ہیں پہلے یہ فرحان نے کہا ہماری خواتین پر گندی نظر رکھتا تھا غلط حرکات تھی اگر تمہاری خواتین پر غلط حرکات تھی تو وہ جو تمہاری بھائی ساتھ رہتی تھی اس پہ کیوں نہیں نظر گندی ہوئی کہ تمہاری بہن گھر پہ ہوگی اس پہ نظر گندی کیوں نہیں ہوئی آمنہ پہ گندی نظر کیوں نہیں ہوئی وہ نظر تمہاری کہاں گئی تھی جو تم اپنی بیوی کو نہ پہچان سکے اور تمہاری نظر پوری کی پوری رئیس پہ تھی اپنے گھر والوں پہ نہیں نظر آئی کہ میرے گھر پہ میں گندگی اپنے گھر کی چیک کر لوں اور اگر تمہیں اتنے جلاد تمہیں بننا تھا تو اپنی بیوی کو کارتے ساتھ اس کے اوپر بھی پیٹرول چھڑکتے آدھا لیٹر تمہیں لیا تھا نا دونوں پہ آدھا آدھا ڈالتے اور شرم سے ڈوب مرود جس طرح اس کی قبر گندی کر رہے ہو اس کی میت گندی کر رہے ہو اس کے اوپر گندہ کیچڑ اچھال رہے ہو اور تمہیں شرم آنی چاہیے یہ باتیں ساری کرتے ہوئے اور اتنی حمت اور جرت کے ساتھ کہتے ہیں میں نے خود کو راضی کیا اللہ کو راضی کیا پھر کہتا ہے اتمنان کی نیند سویا ہوں کہ تمہاری نیند تو اب اللہ تعالی جو اڑائے گا اڑائے گا ہماری رات دین پورے خاندان پورے گھر والوں کی بددوائیں تمہارے ساتھ ہیں اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کی گود کیسے اجارتے ہیں یہ ماں بوڑی ہماری بیٹھی ہوئی ہے تمہیں بددوائیں دینے کے لئے پوری دنیا دینے کے لئے کسی نہ کسی کی تو تمہیں لگے گی اور رہی بات آ کے ملنے کی تو وہ تو تم لوگوں نے کوئی ایسا راستہ چھوڑا ہی نہیں ہم تو صرف انصاف چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ فانسی کے تختے پہ لٹکے تینوں بندے اور ان کے اوپر اسی طرح پیٹلر چھڑکا جائے اور ان کی بوٹیاں نوچی جائیں اور ان کی قبروں میں ان کو اسی طرح جلادوں کی طرح اتارا جائے بنا کے تاکہ یہ بھی کسی کو شکل نہ دکھائیں جس طرح ہم نے اپنے بھائی کا آخری دیدار نہیں نہ کیا قبر میں اتارا ہے بھائی جس طرح رو رہے ہیں ماں باپ رو رہے ہیں وہ شکل کو ترس رہے ہیں کہ دنیا سے رخصت کرتے وقت ہم لوگوں نے دیکھا نہیں وہ ساری زندگی کا صدمہ انہوں نے دیا ہے وہ جتنا ظلم کی ہے اس کی بسزا ضرور ان کو ملے گی اللہ تعالی بھی دے گا اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ بھی ضرور نظر سانی کرے گی انشاءاللہ بتائی اور میری بھی عالی حکام سے درخواست ہے پنجاب صاحب آپ سے درخواست ہے وزیراللہ صاحب سے درخواست ہے چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے آرمی چیف صاحب سے درخواست ہے کہ دیکھیں ایک مجرم جب اطراف جرم کر رہے ہیں اور وہ اقرار کر رہے ہیں مان رہے ہیں واقعہ بتا رہا ہے کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا تو قتل کا بدلہ تو قتل ہے کیا جاتا ہے کسی کو اتنی بدردی سے قانون ہونے کے باوجود تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے تو کوئی سوفٹ کورنر نہ دیا جائے پیسے والے پیسہ لگا کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں لیکن خدارہ میری درخواست ہے انصاف کو اہمیں دی جائے انصاف عدل و انصاف کو اہمیں دی جائے اللہ کے ہاں بھی انصاف والے ہی قابل عزت ہیں محترم ہیں کیونکہ دنیا فانی ہے ختم ہو جائے گی کل کو مر کے اٹھ رہے ہیں ہم سب کو اللہ کے ہاں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور تب ہر انسان اپنے اپنے عمال کا جواب دے ہوگا تو خدارہ ہماری درخواست ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے اور یہ ایسا ڈکیت تھا جس کے گھر والے رو رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بڑا فرما بردار بچہ تھا ان کا جس کا نکاح ہو چکا تھا اور جس کو بلا کے بے دردی سے قتل کیا گیا اپنے میزبان کو دیجئے اجازت